امان صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کی جو نئی کابینہ بنی ہے اس کو میں مبارک بار دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے شہر میں اپنے ان صافی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی اس شہر کے امن کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کا قیدار رہے اور جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں کوئیٹا شہر کے بلکہ بلو جسان کے جو دہشتگردی کی ایک لپیٹ میرا ہے ہمارا یہ معاشرہ تو اس میں جس طریقے سے آپ لوگوں کا قیدار رہے ہیں مقابل فخر ہے میرے لیے میرے تمام کوئیٹا ہے بلو جسان کے لیے بلکہ کہ میڈیا نے بڑی بہدوری کچھا ان دہشتگردوں کا جس طرح اور معاشرے کے لوگوں نے مقابلہ کیا تو اس میں آپ لوگوں کا بہت قلیدی کردار رہے ہیں اور ہمارے بہت سے پیارے دوست جو اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے وہ شہید بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے تو سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک جدوجہیت میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے اس کے بعد آپ کی اسی شہر سے پچیس بلائی کو جو انتخابات ہوئے تھے دوہزار اٹھرہ میں دوہزار تیرہ میں بھی الیکشن میں لڑا تھا اور رنہ رب تھا تو کوئٹہ کے شہریوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ایک عام آدمی پہ اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے مجھے ووڑ دیا پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو ووڑ دیا اور میں یہاں سے متخب ہوا اور قومی اسمبلی گیا قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اعتیادیوں کے ساتھ تقریباً ایک سو چیتر کے قریب امارے حیمنے تھے اس میں سے عمران خان صاحب نے مجھ جیسے ایک عام آدمی پہ بروسہ کرتے ہوئے ایک قومی اسمبلی کی ایڈپٹی سپیکر کی ذمہ داری تھی جو کہ میرے لئے چیلنجنگ تھا ایک عام آدمی اور اس سے پہلے میں نے اسنان کا کوئی ذمہ داری نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ پورا آئین رون آرٹیکل ایک ایک چیز کو سمجھا اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی کو جو اجلاس ہو اس کو ایک اچھی انداز سے چلا سکوں اپوزیشن ہو چاہے حکومتی بینچوں پہ لوگوں ان کو برابر موقع دے سکوں کہ وہ قومی اسمبلی کی کاروائی میں پورا حصہ دے سکیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی قومی زبان مردو میں کاروائی کرتا ہوں قومی اسمبلی کی اور اسی میں اپنی زبان میں اپنے اجلاس کو چلاتا ہوں اس لئے کہ اکثر ہمارے نمائندے جو ہیں وہ زیادہ تر انگریزی ایک سمجھ سکتے دوسری زبان تو ان کو ایک بہترین موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کاروائی کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکیں رضا اور امان صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ تقریبا ابھی ایک سال ہونے کو ہے اور ایک سال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ تین دفعہ وزیراعظم آئے میں اپنے علکے میں تین دفعہ بلکہ ہمیشہ خود ساتھ آئے ہوں وزیراعظم کے اور ان کو لے کے آئے ہوں اور ان کی توجہ یہاں پہ دلائی ہے خصوصی طور پر جس محرومی میں بلوچستان رہا ہے تو اس کو وفاقی حکومت پورا سپورٹ کر سکے اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی وزیراعظم جان کمال صاحب ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وفاق کے اور وفاقی حکومت نے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ سپورٹ کر سکیں صوبائی حکومت کو اور یہاں کے نمائندوں کو بلوچستان میں سب سے پہلے جو ہم نے فورن انویسمنٹ کا کہا کہ پاکستان لے کے آئیں گے تو اس میں سعودی عرب کے جو ولیائے دائے تھے جو انہوں نے پہلی انویسمنٹ کا وعدہ کیا وہ آئل فینڈری بلوچستان میں گوادر میں تو پہلی انویسمنٹ جو فورن پاکستان کی جو حکومت لے کے آئے باہر کی وہ بلوچستان میں گوادر میں ہیں اسی طرح جو سی پیک کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو تھا کہ مغربی روٹ کا جو ہمیں گلات ہم سب کو اس میں کومپرس جماعتیں بھی تھی ہماری جماعتیں بھی تھی اور کہ وہ جو شارٹسٹ روٹ ہے وہ پشلی حکومتوں نے نہیں بنایا اور زیادہ جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کام جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں وہاں بلوچستان میں نہیں ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بقاعدہ سنگے بنیاد رکھا اس روٹ کا تو وہاں پہلے وزیراعظم صاحب خود آئے ان کے ساتھ میں بھی تھا اور ہم نے جو ہے وہ جوب سے کوئٹا جو تین سو پانچ کلومیٹر کا اکشلاق تک اس روٹ کا اقتداء کر دی ہے اس میں کام شروع ہے اس کی بجٹک ہو چکی ہے اسی طرح جو کارڈک ہسپیٹل تھا مغربی روچستان میں کوئٹا میں جو سوئلیات نہیں ہے اکثر پیشنٹ ہمارے کراچی جاتے تھے یا اسلام پاہ جاتے تھے اس سلسلے میں وہ بھی یہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی اقتداء بھی وزیراعظم صاحب نے کی اور بلوچستان میں جو کینسر اسپتال کبھی ایک بہت ضروری اور میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم مطالبہ تھا اکثر ہماری میری اپنی والدہ بھی کینسر میں جو ہے وہ فوت ہوئی تو میرے گھر پہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ میں بناؤں گا ابھی تقریباً پچھلے ماہ میں جو ڈاکٹر فیصل ہیں جو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم ہسپتال کی ان کے ساتھ آیا اور ان کو میں نے جگہ دکھائی اور انہیں پسند آئی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کی بھی سنگے بنیاد رکھیں گے شوکت خانم نے موید کینسر ہسپتال کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کے لیے کہ ہمارے پیشنٹس اکثر نہور شوکت خانم کے لیے میرے پاس ہمیشہ آتے رہے اور کراچی جاتے رہے بہت مہنگا علاج ہے تو اس کا یہاں پہ کھلنا اور ستر فیصد اس میں آپ کو بتا ہے کہ غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے تو یہ ایک میری کابشتی کی شروع سے جب سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ کسی طرح ہم کوئٹہ میں بھی شوکت خانم کھول سکیں تو اب اس کے سلسلے میں میں لگاؤں ہوں اور جیسے ہی ان کو زمین کا سلسلہ پورا ہو جائے تو اس کا بھی افتتا کریں گے پھر آپ کو پتا ہے کہ حاجیوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا حاجی جو ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ کوئٹہ سے نہیں گئے تھے اور کراچی سے اور واپسی میں بھی دو دو تین تین دن تو اس شکر اللہ تعالیٰ کا اس دفعہ ہمارے حاجی جو ہے وہ کوئٹہ سے گئے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ جو بات کی تھی ہم نے کہ ہم امیگریشن جو ہے وہ پاکستان میں کریں گے تو اس دفعہ بڑے شہروں میں شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اگلے دفعہ انشاءاللہ بلوچستان کے حاجیوں کی بھی امیگریشن سارا کچھ کوئٹہ سے ہوا کرے گا اور جب وہ حاج کے لیے جائیں گے تو ان کا بقاعدہ سمان ان کے جس بیلڈنگ میں اٹھے رہیں گے وہاں تک خود پہنچائیں گے اور ان حاجیوں کو کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ آٹھ ہٹ گینڈے امیگریشن کی نائم میں کھڑے گا اسی طرح ای سسٹم گورنمنٹ نے شروع کیا اور ایک سو پچھتر ممالک کا وزہ میں ای سسٹم لے کیا ہے اور بہت سے ممالک نے بھی ہمیں بھی ریبیٹ دیا ہے وزہ میں آسانی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارے اکثر دہشتگردی کے حوالے سے جو ممالک جو آ جاتے تھے تو اس سلسلے میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ایک افغانستان کے ساتھ ایک مذاکرات کامیاب مذاکرات ہونے ہیں پاکستان کے اور ابھی حالیہ وزیراعظم کے امریکہ کے دورے میں بھی جو ٹرنلڈ ٹرمپ نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسئلے میں ماری مدد کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو اس قطعے کا امن کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ افغانستان میں ایک عرصے درہ سے جنگ مسئلت تھی اور جس کے وجہ سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا معاشی طور پر اقتصادی طور پر اور ریسورسز کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو امن کی جو بات شروع کی ہے وزیراعظم صاحب نے اس قطعے کے اندر اگر وہ امن کی طرف مصبت طریقے سے ہم آگے چلیں تو اسے دہشتگردی میں بہت کنٹرول آئے گا اور ہمارے پاس جب دہشتگردی میں کنٹرول ہوگا تو انویسمنٹ میں سمجھتا ہوں بہت تیزی سے ہے تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئٹا کی نمائنگی بلوچستان کی نمائنگی کو ہم یہ سمجھنے میں کروں ہمارے جتنے بھی بلوچستان سے ممبر ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کو پورا موقع دوں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو ہمارے اتیادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بلوچستان کی جلوگ ہیں اس میں بی این پی منگل اور بلوچستان عوامی پارٹی باب پارٹی اور وطن جمہوری پارٹی اور آزاد جو امن اے ہمارے اسلام بھتانی صاحب ہم نے اس لفعہ جو ترقیاتی بجٹ رکھا ہے وفاقی حکومت کا تو یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جو ہمارے اتیادی تھے ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہم نے کوئی کسی کی ایک بندے کی یا صرف پاکستان تحریک انصاف نے ادھر وہ پوروچستان کی فلا کے لیے بنائے ہیں صرف تو سب کی مشاورت کے ساتھ ہم نے جو وفاقی حکومت کے جو اگلے سال اس سال ہونے والا جو ترقیاتی بجٹ ہوگا وہ تمام اپنے اتیادیوں کی رضا مندی کے ساتھ اس پہ ہم نے شامل کی ہیں اور سب کی پرارٹی تمام جمعاتوں کی یہ رہی ہے کہ وہ پسماندہ علاقے ان میں زیادہ کام کرسکیں ڈیمز بناسکیں یا اسکولوں یا اور جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے تم سب نے مل کر جو ہے وہ بجٹ میں پروجیکٹس ڈالے ہیں اور وفاقی حکومت کی سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ بلوچستان کا اصدفہ بجٹ میں کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو پیچھے رہ گئے اس کو کسی طرح برابر کی طرف لے کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کہ بہت سے کام ہیں قومی اسمبلی کہ دروازے پورے بلوچستان کے لیے اب کھلے ہیں میرے پاس تقریباً دن میں سو ڈیٹھ سو لوگ آتا ہے اور میں ان کو ملتا بھی ہوں ان کی کوئی عرض ہو اور ایک بلوچستان کے منگے کی ایسی حق سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ رنگ اور نسل اور جماعت کے فرق کو بلا تاک لاتے ہوئے صرف دماغ میں ہی ہوتا ہے کہ اتنی دور سے میرے بلوچستان سے بند آیا ہے تو اس کی جو جائز مدد ہو سکے وہ میں پوری کروں تو اس پر میں پوری کوشش کرتا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے کوئیٹا بھی آتا ہوں ابھی چائنیز کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی تو پانچ جو سولر پہ صرف اپنے ہلکے کا نہیں سوچا جو کوئیٹا کے دامن میں جہاں پہ پانی ہی تھا وہاں پہ پانچ ہم نے بلدے لگائے ہیں جو سولر پہ ہیں وہ واسا کو بقاعدہ ہینڈوور کی ہیں اس میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا پانی کا وہ ہل ہو سکے پھر کچھی کنال جو پروجیکٹ بہت پرانا تھا تو اس پہ بھی اس کے لئے بھی پیسے مختص کی ہیں ہم نے کہ اس کو پائے تقبیر تک پہنچائے جائے کہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ اکڑ زمینوں سے آباد ہوگی تو عزیراعظم کا بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو پیسے آئیں گے جب زمین آباد ہوتی ہے تو تین دفعہ فصلے لیتا ہے اور اس سے جو چھوٹا کسان ہوتا ہے اس کو بھی ڈائریکٹ فائدہ پہنچتا ہے